یار اہل عدیسوں سے معذرت کے ساتھ میں یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں لیکن انہوں عظم کرنا کوڑی گلنہ نہیں لگر عظم کری ہو اب اممہ عائشہ نے فرمایا خدا عمر ابن خطاب پر رحم کرے اس کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے کون کہہ رہا ہے؟ اممہ عائشہ عزت عمر اپنی وفات تک ایک عدیس کو غلط سمجھتے رہے صرف ظاہری الفاظ کی وجہ سے اممہ عائشہ نے کہا قرآن میں تو سورہ از عمر کے اندر آیت ہے وَلَا تَعْزِرُ وَازِرَتُمْ وِزْرَ اُخْرَا کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو عمر نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ نبی الاسلام یہ فرما رہے ہیں کہ میت کے اوپر جو لوگ رو رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ صرف لوجیکل ہے بات کے نہیں یہ لوجیک عزت عمر کو نہیں سمجھائی عبداللہ عمر کو نہیں سمجھائی دونوں فقیسی آپ ہیں اور اممہ عائشہ ان کو سمجھ آگئی کیونکہ انہوں نے قرآن سے استضلال کیا لہذا میں بھی جب کہتا ہوں نا کہ حدیث کو قرآن پر بھی پہلے پیش کیا کریں کہ قرآن کی یہ جتنی تقدیر کے اوپر حدیثیں ہیں میں نے ان کی تعویل کیے قرآن کی روشنی میں صحیح اگر آپ تقدیر میں آپ جبریہ کا قیدہ نہیں رکھ سکتے قرآن نے واضح کہا ہے اِنَّا حَدَيْنَا هُسْسَبِيلِ اممہ شاکر و اممہ کفورہ آپ کے باس اختیار ہے ٹھیک ہے کہ لیمٹیڈ ہے لیکن اختیار تو ہے اچھا تو اممہ عائشہ نے فرمایا کہ نبیل اسلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا یہ آپ نے کافروں کے بارے میں بات کی تھی کانٹیکش بتا دیا حضرت عمر کو بھی بتا عبداللہ عمر کو کافروں کے بارے میں بات کی تھی اور اصل میں بات یہ کی تھی کہ کافر کی میت پر لوگ رو رہے ہوتے حالانکہ اس سے تو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے یہ رو رو کے کہہ رہے ہیں انہیں کنہ چنگا سی کتنا زبرتستی خیر خاصی اگر جنت ہی چوئے گا ظاہر کافر بھی تو اپنے صاحب سے کوئی جنت سمجھتے ہیں نا وہ رو رہے نوہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ کافر کے بارے میں حضور نے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ مومنین کے اوپر جو لوگ روتے ہیں تو اس رونے کی طرح سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے